نحمده و نصل على رسول کریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا من اللہ لہو بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی یا اس کے کسی شعبے میں حصہ لیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بہترین گھر جنت میں عطا فرمائیں گے تو ہمیں اللہ کا بہت احسان اور شکر عطا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں آئی ایس بی کی صورت میں ایسا ادارہ عطا فرمایا جہاں سے ہمارے بڑے اور چھوٹے دین اور دنیا کے علوم سے منور ہیں آئی ایس بی ایک ایسا لرننگ سینٹر ہے جہاں ملٹی پروگرام چل رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے سال کے بارہ مہینے محنت کرتے ہیں اور اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں تو آئی ایس بی جیسے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے جہاں اتنے پروگرام چل رہے ہوں ہمیں اس سے زیادہ کوشش اور فکر کرنی چاہیے اسی سلسلے میں آئی ایس بی نے جولائی ٹوئنٹی سیون سیڈرڈے کے دن فرنٹ بھیزنگ کا احتمال کیا ہے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ